ویل پلیڈ ویل پلیڈ شبمان گل کے لیے ویل پلیڈ بھائی کیا ہسٹرک سنچری بنائی ہے یہ بندہ اوہو انڈیا ہار گیا ہمارے ہمسائے ہندوستان والے بنگلہ دیش سے میچ ہار گئے بڑے دکھو کی بات ہے یار اتنی بڑی ٹی بھارت بنام بانگلہ دیش کے مقابلے میں بھارت کو ملی ہار کے بعد پاکستان کے میڈیا کافی خوش ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے ورلڈ ویلس بیٹر آپ ویڈیو دیکھیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہم نے تو ویراد کولی کو نہیں کھلایا لیکن آپ نے تو شبنگل کو بھی کھلایا آپ نے تو روح شرما کو بھی کھلایا اور پھر کہیں گے کہ ہم نے جڈو کو نہیں کھلایا ہم نے فلانے کو نہیں کھلایا ہم نے فلانے کو نہیں کھلایا بنگلہ دیش سے ہار گئے میچ ہوئے ہوئے بنگلہ دیش کو تو پاکستان نے ہرا دیا تھا اور آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے کتنے دکھ کی بات ہے اور یہ ٹیم جو ہے ہم نے دیکھا تھا سرلنگ کا خلاف کیسے کھیلی تھی پاکستان کو ہرانے کے بعد تو سو پرسو فائنل ہے فائنل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے ٹیم لیکن مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اپنی ہار کا شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہو جتنا بنگلہ دیش سے آج گیارہ بارہ سال بعد ایشیا کپ میں انڈیا میچ ہا رہا ہے انڈین ٹیم ٹھیک ہے میں مان لے تا ہوں ویرات کولی نہیں تھے ہاردک پانڈیا نہیں تھے جڈو آج نہیں کھیلے اور تلک ورمہ صاحب کو کھلا دیا وہ پردیش بھائی کو کھلا دیا ینگ پلیئرز کو کھلا دیا سوریا کمار یادف کو کھلا سوریا کمار یادف سکائے سکائے کے ہوتے ہوئے ٹیم انڈیا ہار گئی شبمن گل کے ہوتے ہوئے ٹیم انڈیا ہار گئی وہ وہاں سو کرتا ہے اور اس کو پھر ملا دیا جاتا ہے ایسے ویرات کولی کے ساتھ اور ویرات کولی خود بھی کہتے ہیں کہ وہ اگلا ویرات کولی بننے جا رہا ہے اب بات آ رہتی ہے ان لوگوں کے موہ کے اوپر جو بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے کہ بابا رازم نمبر ون پلے رہا اور ڈی اے ہی رینکنگ کا آپ کا بابا رازم ٹیپیکلی گھنٹہ جو نیپال خلاف ڈیٹھ سو کار کے اپنے آپ کو سنگے مار مار کا پتھر سمجھ رہا تھا وہ تو سار نمبر ون پوزیشن سے آپ کو گٹر میں پھینکا جائے گا وہ نمبر ون پوزیشن سے آپ گٹر میں پھینکا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شبمن گل نے مار دیا سو شبمن گل آئے ہویا دوسرے نمبر پہ اب دوسرے سے وہ جائیں گے پہلے پہ گھنٹہ آیا نیچے گھنٹہ آیا نیچے تو کیا ہوا گھنٹہ بات گیا right hand side is equal to left hand side میرے گھنٹے کا king میرے گھنٹے کا king گھنٹے کا king آ گیا ونڈے رینکنگز میں نیچے شبمن گل چلا گیا اوپر right hand side is equal to left hand side میرے گھنٹے کا king میرے گھنٹے کا king میرے گھنٹے کا king اور یہ ایک اچھا سبق بھی ہے کہ جس طریقے سے top order کے player out ہو جاتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے ایسے سیچویشن میں دیکھئے کہ شبمن گل نے دوستو کہاں سے کہاں تک میچ کو لمبا کینچا لیکن ایک ایسا شارٹ جو پوری طاقت کے ساتھ نہیں لگ پایا وہ کیچ سے آؤٹ ہو گیا اور ساتھ میں دوستو اکشر پٹیل نہ بھی کافی زیادہ کوشش کی میچ کو لے جانے کی لیکن وہی جس طریقے سے شبمن گل آؤٹ ہو گیا اور اسی طریقے سے سیم ٹو سیم جو ہے اکشر پٹیل سے بھی وہی شارٹ لگا اینیوے نو پرابلم ویل پلیڈ بہت جبردست سینچری بنائی ہے شبمن گل کے لیے کانگریجولیشن بیگ ریسپیکٹ این ایک تالی شبمن گل کے لیے بھائی یہ جبردست پلیئر ہے یہ بہت نام کمائے گا بہت آگے جائے گا اور ہماری بہت زیادہ امیدی ہیں ابھی ان سے یہ فائنل کے لیے اور دوستو ورلڈ کپ میں بھی کافی زیادہ امیدیں ہمیں اس ٹیم سے ہے لیکن ابھی اس ٹائم جو ٹیم کھیلی ہے دوستو جو بولرز جو بیٹسمن ابھی کھیلے ہیں ایشیا کپ میں یقین کریں فائنٹاسٹک ٹیم ہے یہ جبردست ٹیم ہے سوریا کمار یادب بھی آئے لیکن کاپی ٹائم کے بعد آئے لیکن کھیل گئے جہاں اچھا نہیں کھیلے کوئی بات نہیں ویل پلیڈ سب کے لیے بہرحال دوستو دعا کرنا ہماری بھی یہی دعا ہے اب سنڈے کا بے سبری سے انتجار ہے اور کیا کریں کون سا ایسا کالا جادو کریں کہ ٹیکنی شاہ سلنگ کا بشلنگ کا ایک ساتھ ہی بھائی سب آؤٹ ہو جائے بھائی تو یہی چاہتا ہوں بھائی ہم کو کپ چاہیے باقی ہم کچھ نہیں جانتے کپ جرور جیتنا ہے بھائی کچھ بھی ہو جائے کپ جیتنا ہے دعایں کپ ہی جادہ ہیں ہندوستان کی ٹیم کے لیے بہت ساری شب کامنا ہے اور بہت ساری دعایں بہت ساری منتیں دوستو لیکن بس کیا چاہیے ہمیں کپ چاہیے بے سبری سے انتجار ہے کہ سنڈے آجائے اور یہ فائنل دیکھنے کو ملے بس ایسا میچ نہ ہو دوستو کہ لاسٹ میسے